گزیاباد کے مرادنگر چھیتر میں ایک کیمیکل اور آئل فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی گھٹنا آدھی رات کی ہے سوچنا ملتے ہی دو فائر ٹینڈر موقع پر بھیجے گئے حالانکہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ بارہ دمکل گاڑیاں موقع پر پہنچیں فیکٹری میں موجود تیل اور کیمیکلز کی وجہ سے فیکٹری بسپورٹ ہونے لگے اس کی وجہ سے فیکٹری کی چھت اور باؤنڈری وال گرنے لگی آگ کی لپڑے پانس کے گھٹے کی فیکٹری تک پہنچ گئی لیکن دمکل ٹیم نے سمیں رہتے گھٹے کی فیکٹری میں پہنچ رہی آگ کو نینتریت کر لیا حالانکہ اس اگنی کانٹ سے کسی جنہانی کی سوچنا نہیں ہے لیکن فیکٹری کو کافی بڑا نقصان ہوا ہے فیکٹریوں میں اگنی شمن کی اچھت ویوستہ تھی یا نہیں یہ جانت جاری ہے گھٹنا کے کارانوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے سمیں راتری لگ بگ بارہ بچ کے پتیس رہنے پر فائر سٹیشن مودینگر پر سوچنا پر آپ تھو کی گنگ نہر پھول کے پاس ایک فیکٹری ہے جس پر آگ نگی ہے تکال ہماری دو گاڑیاں مودینگر فائر سٹیشن کے پرنائے سنگل کے لئے روانا ہوں وہاں جا کے دیکھا تو دو بھاگوں میں فیکٹری ڈیوائٹ تھی جس میں کاجو کا تیل نکالنے کے تار کیا جاتا تھا ساتھ ہی دوسری طرف دکھٹے کے رول بنانے کے تار کیا جاتا تھا جس میں کاجو کا تیل نکالنے والی فیکٹری میں پیروٹرہ سے آگ پہلی ہوئی تھی ساتھ ہی کینگل کے ڈرمز بھی تھے جس میں سپورٹ لگاتار جاری ہو رہا تھا آگ کی تیگتہ دیکھتے ہوئے فائر سٹیشن ویشالی سے کٹوالی سے ساتھ ہی ساہیوات فائر سٹیشن لونی فائر سٹیشن سے بھی گاڑیاں مگائیں گی اس کے علاوہ اندھی جنپدوں سے گھتم بھتنگر ایوام میرٹ سے بھی ایک ایک گاڑی کو گھرنس تل بھی بھی جا گیا وہاں جا کے لگاتار بارہ گاڑیوں دورہ اس سمائے تک کولنگ کا کار کیا جا رہا ہے ساتھ ہی دونوں طرف سے دیوال کے اوپر چڑھتے ہوئے آگ کو لگاتار فارم کی سپلائی دیتے ہوئے آگ کی بجھائے جا رہا ہے اس گھٹنا میں کسی پہ گاڑ کی کوئی جنہال ہی نہیں ہے اس سمائے بارہ گاڑیوں کی مدد سے آگ کوئی کولنگ کی جا رہی ہے ساتھ ہی جسی بھی سہتہ سے ملوہ اٹھانے کے کار پیش بھی